بھائی کتنا جلوگے کوئی اور خبروں میں نہ آ جائے اس کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ایسا ہم نے نہیں بلکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے دیپکا اور رنویر کچھ نہ کچھ ایسا کر ہی دیتے ہیں کہ لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ دوسرے سٹار سے جلتے ہیں آلیا برڈ میٹ گالا میں اپنے سٹیلش لک کو لے کر ہر طرف چھائی رہی ان کی خوبصورت ساری نے دنیا بھر کا دھیان اپنی طرف کھینچا صبح آلیا کی تصویریں انٹرنیٹ پر آئیں لیکن دوپیر ہوتے ہوتے علکی طلعہ دیپکا پادیکون کے دیپکا کے فینس کہنے لگے کہ آلیا نے دیپکا کے لک کو کوپی کیا ہے لیکن شام شروع ہوتے ہی رنویر نے اپنے انسٹاگرام پہ اپنی شادی کی تصویروں کو ہیٹ کر دیا اور پھر بزار میں اچانک یہ خبر اڑ گئی کہ رنویر نے دیپکا کے ساتھ شادی کی سبھی پچرز کو ڈلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد لوگ قیاس لگانے لگے کہ دونوں طلاق لینے لگے ہیں یا پھر ان کے بیچ میں جگڑا ہوا ہے آلیا سے ساری لائم لائٹ کھچ کر دیپکا اور رنویر پر آ گئی حالانکہ بعد میں رنویر اور دیپکا کے ٹیم نے خود کلیئر کیا کہ رنویر نے یہ پوسٹ اور پچر ہائیڈ کی ہیں لیکن کیوں کی ہیں اس کی وجہ نہیں بتائی جس کے بعد لوگوں کا ماننا ہے کہ آلیا کی لائم لائٹ چھیننے کے لیے دیپکا اور رنویر نے ایسا کیا حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے وکی کوشل اور کیٹرینہ کیف کی شادی والے دن ہی اچانک دیپکا نے اپنے انسٹاگرام سے اپنی شادی شادی کی تصویروں کو ہٹا دیا تب یہ لوگ مان چکے تھے کہ سچمت دیپکا اور رنویر طلاق لینے جا رہے ہیں یہ سارا ڈراما کیٹرینہ اور وکی کی شادی والے دن ہوا اب لوگوں کا کہنا ہے کہ رنویر اور دیپکا بار بار ایسا ڈراما کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے دونوں خاص موقع ہی کیوں چونتے ہیں ویل آپ کیا کہیں گے اس پر اپنی رائے ہمیں قیمتی بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ